پانی پت میں چوروں کا آتک رکھنے کا نام نہیں لے رہا شہر کے جانمانے بزنسمن ایل کے ہونڈا کے مالک لالت کوئل کی نئی ورنہ گاڑی کے چاروں ٹائروں پر چوروں نے کیا ہاتھ صاف گاڑی میں آئے دو چور ٹائر ادھارے اور لے کر ہوئے فرار معاملہ سی سی ٹی وی کیمرے میں ہوا قید لالت کوئل کی شکایت پر پولیس نے کیا معاملہ درج جان چاری تو آئیے آپ جانتے ہیں لالت کوئل سے کہ آخر اس سب پر ان کا کیا کہنا ہے تار ایک کو گاڑی لے کے آیا تھا ورنہ نائی ایس ایکس جو ہے اور آج اگلا بودھوار ہے یہ مطلب ایک آفتہ ہی ہوگا ہے صرف گاڑی کو لیے ہوئے سام کو گاڑی کھڑی کری میں نے دس بجے قریب ابھی میں نے فوٹے چیک کر آئیے آس پڑوس کے اندر تو چار تین بج کے تریپن منٹ پر چور آتا ہے گاڑ بلک کار کے اندر ایک اس کے ساتھ ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے دوسرا بندہ جو ساتھ میں صرف دو بندے ہیں اور دس منٹ کے اندر ہی چاروں ٹائر جو ہے انہوں نے اتار لیے پتہ بھی لگا کس طریقے سے کہاں سے گئی اور آپ دیکھیں سرکشہ کا کیا معاملہ رہ گیا سب تک اپ پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور چلتا پھرتا پورا روڈ ہے سارا سارا یہ پانی پت کا پورا ہائی وی جس کو بولتے ہیں نس 71 جو ہے اس کو کہا جاتا ہے پورا چلتا پھرتا پورا روڈ ہے پوری رات روڈ چلتا رہتا ہے پورا جس کی گست چلتی رہتی ہے نائی تو کل گست تھی کسی چیزی کی بھی چوگیدار تھے نائی وہ چوگیدار نجر آئے کہی پہ بھی اور دس منٹ کے اندر ہی سارا سارا ماملہ ساپ ہو گیا تھا ہاں لرجری گاڑی ہی لگ رہی تھی دیکھنے سے پلیک کلر کی گاڑی تھی لرجری اسی میں ہی آئے تھے چورس آئے تھے اور سب کچھ جو ہے دس منٹ کے اندر ہی چور آگے لے کے ساتھ یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ چورس جو ہے وہ سکریے ہو رہے ہیں ہمارے یوپی سے کافی لوگ ادھر کی طرف چور بھی آ رہے ہیں پکڑے بھی جا رہے ہیں کسی طریقے لیکن پولیس کا ڈر جو ہے دن پہ دن کم ہوتا جانے لگ رہے ہیں تو یہ چاہیے کہ پولیس کا ڈر پورا پروپرلی رہے اور کہتا ہے کہ چھوٹی واردات کو اگر چھوٹے چور کو ہی جڑ سے گر ختم کر دیا جائے کبھی بڑا چور پیدا ہی نہیں ہوگا تو میں تو پولیس پرساسن سے اور جلا پرساسن سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ چھوٹی چوری کو سیریسلی لیا جائے تاکہ چور جو ہے پکڑا جائے اور کبھی بڑی واردات پانیپت میں نہ ہو ہاں ایفرائی جو ہے وہ درج کروادی ہے امنے اونلائن تازہ اپڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں